بھرحال بڑی خوش نصیبی ہے اور خوشی انہوں نے دی جنہ دے کارمدہ ہوئے چوٹے کارمدہ کوئی خوشی دی ضرورت نہیں جنہوں نے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسان فرمایا اپنے محبوبتہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم ہے کہ میری انہیں مندہ شکر کرو یہ شکریہ ادا کرنے واسطے بہترین ہے کہ علماء نے بلایا جائے نات خانہ دراتوں نے نات خانی واسطے دعوت دیتی جائے اور لوگ مستفید ہوں یہ پائی اللہ باکش اس واسطے احتمام کر دے کہ جدو کبر ویچ جاننے بندے نہیں وہ تھے کوئی یار سجان پر آ وہ تھے کوئی نہیں ہونا صرف وہ تھے ملاد ہی ہونا ملاد کہنے نے جدو بھی صرف سرکار دی ہی کر لوئے جیڑا سڑا اللہ ہے وہ فرمادہ انہو لذکر اللک میرے نبی یہ قرآن سارا تیرا ہی تو ذکر ہے مسیح ذکر یہاں آپ بیشان کی بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نال ود کے نال رہنے رہتے کوئی نہیں ہوئے سیاب اکرام چون ایک دن آپ نے انہوں نے فرمایا یا با بکر ما یار فو حقیقتی ما سواللہ میری جو حقیقت انہیں تو بھی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے انہوں دس سو ادھا مطلب ہے کہ حضور دی شان دی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا بیان کی کرنی ہے وہ حق ہی نہیں عدا سکتا قبر بچ بھی صرف ایک ہی سوال ہونا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل صرف سرکار دا پچھا جائے گا کہ مندہ ہے یا نہیں مندہ اور ہوتے کوئی سوال جانے نہیں ہو اور اہی حتمی سوال ہے اہی فیصلہ کن سوال ہے تکڑی کڑی ناتا پڑھن دا مقصد دے ہے کہ اوسکڑی کھونجنا جائے پندہ اوسکڑی رہنے جائے کم از کم جدون نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم آن شیر بندہ اپنا فوری دسے کے میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہوں جدائے خیر دوے کہ اے اکثر کدھی کدھی یہ سمام کر دے نہ دینے اور اے ہن اپنا جاری رکھن آہ ہر سال ہی نہیں سال جو کئی بار کہ اے ہن اپنا پروگرام جاری رکھن چونکہ میں تھوڑی چی مصروفیات نے میری ہیں اور شیطن جانا بھی پوے یا کچھ ہے حلیمہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹھہر جاؤں لیکن کچھ مصروفیات تحسین ہیں تیمینوں ہاں جی وہ گلہ میرا بیٹھا ہے وہ نات نہیں پڑی جانا گلہ بیٹھا ہے میرا بس میں حاضری باستی حاضر ہوئے باقی جتنے بھی نات خان حضرات بلائیں ہاں جی نہیں باستی بندہ وہ بھی نہیں روستے وہ بھی نہیں روستے مطلب میا عبدالخالق صاحب بڑے درویش آدمی نے بڑی محبت رکھ دے اور درویش آدمی نے کدھی نہیں فیال کری دا کہ روستن دا منانا بھی دے چاہی دا نہیں روستن دا بڑے پڑتا دے منان دنی پڑا بہو بلیش آکھولو سوڑک سیکھ لیا نا زی ہاں جی کسنا ڈا نے یارنو منایا ہے کسنا ڈا نے گلے کے یہ سب بڑے درویش بڑی محبت باقی ناد خان نظرات تشریف لے آئے تھے یہ نظرات تظیر میں کی چھوڑا دیتا ہے تو میں بڑی ضروری گل کرنی سیکھو جڑا یہ ناد سنان یہ جاری رکھن ناد ٹھیک ہے نا قدیمی ناد خانوں نے اس طرح کریدان دا میں بڑا دیتا ہے نہیں اسے سرکار نے ناد خانوں اتنی توقیر عزت دیتی ہے کہ حضرت اسانو فرمایا سان ذرا میری ناد تو سنو تو جس وقت شروع ہو گئے فرمایا ایسے نہیں میرے ممبر پہ آکے سنو یہ نظر آپ نے ناد پڑھنا لینو بڑی عزت دیتی یہ نہیں فلانے بے جا فلانے کھلو جا وہ پہلی دس دینا چاہیے تھا ناد خانوں بھئی اسی زرہ چھوڑے وقت کرنا ہے لیکن جڑا یہ طریقہ ہوں دا کہ پڑھ دے نو اس طرح کرنا کہ میں پڑھا دے وہ کھچنا ہے یہ بری بات ہے اچھی گال نہیں ہے وہ سرکار دی گال کر رہے سانو کے دی گال کر رہے سناد خان دیکھیں باقی گان دی کوئی نہیں گان دی گال گان اللہ بڑے بڑے دنیا تے گوئیے ہوں دے لیکن دیکھی رہے ہیں کہ وہ ضرور دیوں ناد وہ کہہ رہے ہیں تے جدو سرکار نے ناد پڑھا نہ لے دی تازیم توقیر فرمائی ہے تے سانو ہی عزت دینے چاہیے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناد پڑھ رہے ہیں باقی بس انہ سبق ہے کہ جڑا سرکار دی محبت دیکھ میں آ رہے ہیں وہ سانو کم از کم پتا ہونا چاہیے دے پھر ملاد شریف ہوئے مراد شریف ہوئے پھر وہ ایک سلسلہ بہتر طریقے نہ لن دے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت کنوں کہن دے نہیں اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت کی ان دی ہے احبا الیہم اما سواہما متفقن علیہ حدیث دیکھ ہی سے فرمایا کہ محبت رسول دا نہ ہی محبت خدا ہے نا ونڈا نا وکھ ہے کہ اللہ دی محبت وکری ہے تو سرکار دی محبت وکری ہے نہیں وہ ہی جڑی محبت ہے محبت رسول ہی محبت خدا جس طرح عطاعت رسول عطاعت خدا اور بیعت رسول بیعت خدا اس طرح ہی محبت نبی پاک علیہ السلام ملہدہ کر کے کوئے ہاں اللہ دی اطاعت کرنی ہے یا اپنے ملہدہ کر کے کوئے بیعت اللہ تعالی دی کرنی ہے سوال ہی پیدا نہیں تھا ہو ہی نہیں سکتی بس یہ نہ ذہن چھونا چاہیدہ ہے کہ خدا دی محبت وی محبت رسول چاہے رسول اللہ دی محبت وی رسول اللہ دی محبت ہے الہدہ کر کے نہیں ہوئے گی ایدھے وچی خدا دی محبت لب نہیں ہے جسرکار دی غلامی لب اگر دی خدا دی محبت میں لگے یہ سارے غلامی واسطے احتمام مندے نے غلامی واسطے سارا کچھ کیتا جاندہ باقی محبت نال بیٹھے ہو محبت نال آئے ہو اور صوفی علباق صاحب نے بڑا عالی محبت نال انتظام کیتا ہے دیکھو نو نائٹا لگائیاں نے لوگ کی خوشیاں کر دیو نا تس ہی اپنے کرا جا اپنے بچے نہیں خوشی کر دیو نا کی کچھ کر دیو تس ہی لیٹا ہونے لاندے ہو تس ہی کنہ کچھ کھلا دے پلان دے ہو تھی آج کل اوہ بھی مسلمان آیا نا جلے کہن دے نا کہ اوہ جڑی تس ہی لنگر دے پکان دے ہو نا دیکھا دو گاں اوہ دنالو ہسپالچ دوائی دے دیا کرو میڈیسن دے دیا کرو کی کنہ دے نا کی دیا کرو کہ تس ہی دوائی دے دیو سبتال ویچے فضول تس ہی کر دے انہوں پندہ پوچھے جدو اپنے منڈیاں نے خوشی کر دے نا تے لوکاں مچھائی گی کھلا دے نا لوکاں نو گوش بھی کھلا دے نا تے مزہ دے تایا نا انہوں پیننے ڈال دی گولی کوئی پون سٹان دے گولی دے تھی کوئی پیننے ڈال دے تھی گولی کوئی پیننے ڈال دے ہاں دی سبان اللہ کہ میں گلوں دوں بھی کر دے تھی اس بندے نے آکھا کہتی تس ہی سوز ایک پکا لی ہے پیر صاحب نے بلا کے تس ہی اسبتال دینا چی میں کہتی تس ہی میں نو بندے نو ملا دے نا تس ہی انہوں نے گل بات چلا میری اجابی کیتی ہے وہ سڈنل کرتا نا پھر اسی دیکھتے کہ کی انہوں نے گل لیا کہ محبت ایسی چیز ہے یار دا نہاں تے لوے کر وہ سو دیکھ کر رہے سو دیکھتے ککھ بھی نہیں ہے جب پچھنے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچھو انہوں نے چار سو ریوڑ سی کتنا ریوڑ زی گاما دا گاؤں چار سو ریوڑ ہاں چار سو ریوڑ ہاں کتنا بڑا ریوڑ ہاں ہوندہ چار سو چار سو ریوڑ ہمیں اپنے کو ڈنگر بچے نا مو گایشی تایساپ کر دے کردے پیسن تے فرشتے گل لیا کردے نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے دور سمنا لیا اپنا تھے دنیا دھاریچ لگ گئے پیسے شاہ سے گندے پہنے تھے اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر اللہ فرمایا فرشتہ تسی کیا گلہ کر دے پہو کیا گالی کر دے پہو تسا یاد رکھو میڈا ابراہیم ہے نا ہوند دل ویچ میں یہ میں کو پتہ ہے یہ ہوں کو پتہ ہے نال فرمایا کہ یہ میں کرو تسا امتحان کر گئے ہوندہ جو علا میں دھوکو اجازت دینا تسا ٹیسٹ مارو مارے ٹیسٹ فرشتہ تلے آیا آکھے اللہ اکبر اللہ آکھے سبق اللہ دیتا ہے میرے نا دیں گے نیوہوں کو درہ نا لینے تسا جس وقت دکھیں اللہ اکبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب تو آپ چھوڑے آئی وہ بندے کو آکھ دیں یار نا رہ کہیں مارے میرے اللہ دیں نا رہ کہیں مارے وہ آکھ دیں میں مارے یار مار تا نا رہ تا مار کوئی صاحب گامہ میں بل گئی ہاں پیسے بھی بل گئے یار نا دا لے ایک بری وہ آکھ دیں ایمیں مفتے بچنا نہیں ملے سکتا اے دوسو ریوڑ لگ سکتا فرمایا میں دوسو ریوڑ تے کو دیں نا رہ تا کھن ہوندہ وال پھر نا رہ مارے اللہ فکر ہلن چنگی طرح حل گئے فرما دیں نا ایک دفعہ ہور تا کھن نا ہوندہ وہ آکھ دیں مفت نہیں دوسو ریوڑ لگ سکتا فرما دیں میں تے کو دین رہ دوسو ریوڑ تو نا رہ تا کھن ہوندہ وال چار سو ریوڑ دے دیتا دو جانا رہ مار گئتا والا آکھ دیں ہیک دفعہ ہور تا کھن وہ آکھ دے تے ہوندہ ریوڑی کوئی نہیں تیڑے کھن فرما دیں ریوڑ تے نا آئے میں تہانا میں ساری عمر تیڑی گاؤں جڑی ان انہوں دی خدمت کرے سا بغیر عجر تم میں میں خدمت کرے سا تیرے ریوڑا میں چروہ بن کے خدمت کرے سا میں فرشتہ ڈھے پی آکھ دے مولا اللہ کریم تیڑی شان ہے بہو بلان دے تو سچ فرمایا ہے واقعی کوئی ریوڑی شیوڑ ہر شئے خدم کر دیتی ہے بس ہو اتر لے لے مار دا پہ اگر نا آدھے گئن ایک دفعہ نا آدھے گئن اپنے آپ کو بھی غلامی جڑی نا آدھے گئن اگر نا آدھے گئن نا آدھے گئن یا اللہ سا کوئی معاف کر تو سچ فرمایا ہے تو علیم و خبیر مولا واقعی ہو دوستے کوئی شک نہیں ہے ہندے بیچ تو فرشتہ جاہاں لگا کھن لگا جی میں فرشتہ میں ویسے آیا کہیں دے فیر کیا ہے چنگا ہے وہ فرشتہ آگیا ان آکے توڑی میر بانی ان ریوڑ تساپنے رکھو چار سو فرمایا میں دنایا ابراہیم میں خلیل اللہ میں ہون دنا دے بیٹھا میں واپس نہیں لے سا تو جان تیرے وڑ جانا فرشتہ آکے کہ میں چنگا فس گیا میں نہ ہوتے کھڑ سکتا نہ زمین تے رہ سکتا میں نے پاس گیا امتیار چار روڑتے ہیں پرشتہ آکے تو چار روڑا پڑی ہے آکے دے انہوں نے باوا سنبھالا تو انہوں کو بس ہو یہ تیرین ہے تو اے ننا آکے واپس لے لو میں ہون دے نا دے بیٹھا میں واپس نہیں لے سکتا مہو دخلی لما ایمینا والپتہ لگ گیا فرشتہ کو اے اللہ دے یار ہے واکے او تے نہیں بنیا اللہ بنیا سو گا لے کہ ساڑے آکا دے نا دے کوئی لبے یہ نا ہی ہو جا نا ہے جس دو زخدے ویچے نارا مار دیتا نا یا محمد وہ دو زخدی آگ بوجھوے سے ہوں اللہ ہے یہ نا ہو ایک جڑا توڑے کل جنن دے کنجی ہے ٹھیک ہے نا تے اے جلے ہیں نا محفل دا مقصد ہے کہ اساں سرکار دے گلامی دا اظہار کریے بیٹھ کے اپنی اظہار کریے اپنی وبستگی دا اظہار کریے تے گھر وجہ تو ساں گپا مارنے آنا تے کتنی کمال دی گال ہے کہ جلے انسان دا مقصد ہے کہ اللہ دی یاد اللہ دی عبادت پھر اے جڑا ذکری مصطفی ہے نا اللہ فرماندنے اے جالتو کا ذکرن من ذکری فمن ذکرہ کا ذکرنی میرے نبی جڑا تیڑا ذکرنہ وہ تیڑا نہ ہے یہ میڑا ذکرنہ وال کوئی بندہ رات پوری آگ در ہوئے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ تے ہون دے نام آیا مال ویچ لکھیا جاسے یا خدا یا خدا یا خدا اتنی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی دوجہ لوگ کیا جاننا سرکار دی شان کو کیا ہے یہ تے پتہ اللہ کسے ہوں گے لے تے کوں مولوی نا مل سے اتھے جڑا تے کوں دور کریں دے سرکار کنا وہ نہ نظر آئے تے کوں انہیں اپنی لت مارنی ہے نا اپنی لت مار کے جانا پہ ہوں لبنے ہیں تے کوں تے یاد رکھ اتھاں نہ مولوی لبنے ہیں کسے نہ تیرے یار نہ بھرا تے کملی والا ایو جی شانہ والا انہیں تے رکھو لانا ہے تیرا پتہ کر نباز تے کم از کم توں مننانہ تے بڑھ جانا تو اتھے آگ تے سکیں کہ سرکار میں توڑا غلام آجی آجی یہ جڑی محافلن کئی لوگ آگ دین کہ جی یہ کیا رات ساری نا تا حالان دے رہے دین ترزہ سرہ مار دے رہے دین کیا دین دا کیا مل دا خدا دی قسمیں دین دے سارا کچھ مغز ملویں دے کیوں کہ جڑا کوئی ناد پڑھا نالا ہووے پڑھا نالا ہووے سہی ایمان داری نال دسو مزور دی محبت چیز اضافہ ہوندہ ہے تھوڑا جا ہوں گے لے پڑھ دا کوئی کہ سرکار دا عدب دل دے ویچ پیدا ہوندہ انچنگی ناد پڑھا نالا ہووے نظارہ دل دے ویچ محبت آن دی ہے کی نہیں آن دی عدب آنڈا کی نہیں سرکار تھا محفل جو بیٹھ گیا تو جی تو ساں عدب لے کے چلے گئے نا گھار ہے اللہ نے قرآن جو فرمایا یہ میری گال نہ آئے یہ میری گال نہ آئے بھائی اللہ بخش دی موجیدیاں بندے ہیں کدھی نچلنا پندہ ہے کدھی کچھ کردہ ہے بیٹھو سرکار نے فرمایا میری محبت والا لوگ کی آخن دیوان ہے یہ دیوانی کی دیرہاں گاہ دیرہاں 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 آواز توڑے عمل قربانیاں ٹھیک ہیں لیکن میں گال نہ ستو اگر تو سمیدے نبی دی آواز تو تھوڑے جی اچھی کی تین آواز میں غرق کر دیں گا توڑے عملہ نہ ہوئی توڑے ایمان بھی سلب کر دیں گا تو ساں کفر ویچ چلے جاؤ گا آواز تھوڑے جی اچھی کر دیتی برطری آواز دے بچ ذات رسولی تی شانی بہوئے آواز رسولی شانے اللہ نے سینہ پہا قرآن جی اگر آواز تو تھوڑے جی آواز کر دیں عمل بھی غرق تو ایمان بھی گیا تو یا اللہ آواز فرمائے جنہیں برابری چھویں لیانا میں ہوں دا بھی کچھ نہیں جائے مرد دیں برابری تی برطری دوہیں شامہ کو پسند دیں اللہ پسند کیا کریں دیں اللہ فرمائے دیں قرآن چھے مفتی صاحب بیٹھیں ان اللہزین یگدون اسواتہم اندہ رسول اللہ اولئیک اللہزین جنہ لوگ کا میرے نبی دی آواز دا عدب کر دیں اپنی آواز نو نیمہ رکھیا اللہ فرمائے دیں میں ہوں دے دل ویچ توحید رکھ ساں بڑے تقوی بمانا توحید توحید جوہر تقوی کو سڑے دیں فرمائے میں ہوں دے دل ویچ اپنی توحید رکھ ساں لہم مغفرہ بکشش دی گرنٹی دندہ پیانے فرمائے یہ انہی کلی جنن دیساں فرمائے وہ عجرن عظیم عظیم عجر وی دیساں یہ گال نماز جڑے پڑھ دینے انہ دے بارج نہیں فرمایا روضہ رکھنا لینے بارج نہیں فرمایا حج جالینے بارج نہیں فرمایا یہ انہ دے بارج فرمایا جنہ نبی دا عدب کی تھا یہ عدب آلینو ایماندارین علدہ سو جیتا تو عدب تے محبت لے کے سرکار دی گئے کہ کیا خوال ہے کہ قرآن کود مریندہ یا سچ فرمیندہ ہے آخر دنے کیا ملدہ ہے فلان جگہ درسِ قرآن ہوندہ ہے درسِ حدیث توڑا درسِ قرآن لوکاندہ کیوندہ کریندہ پیو درسِ قرآن کدھی خیال آیا تو انگو درسِ قرآن لے بندہ سورہ بکرہ سنی توسی سورہ بکرہ سنی کیا مطلب ہے بکرہ کیا مطلب ہے بندہ دنہ کونہ لبے اللہ وہ گائے دنہ کیوں رکھیا بھئی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی نا تے رکھتے ہیں گائے دنہ تے کیوں رکھیا اوہ اللہ دے ولی دی گئے جی ہاں جی وہ گائے کےڑی گائے اللہ دے ولی دی کیا خوبی ہے ہی ساری اللہ دی گائے ولی دی گائے دے کیا خوبی ہے بندہ ایک قتل تھی گیا بنی اسرائیل دے ویجت ہونڈے قاتل جڑے سن پتا نہ چلے تو پچھا ہے دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جی قاتل دا کی میں پتا لگ سکتا کوئی انہاں فرمایا توساں اوہ جڑی ولی دی گائے ہیں ہون کو زبا کرتے ہونڈے جڑی کوئی جسم دا ٹکڑا ہے او جڑا قتل ہویا شخص ہے ہونڈے نال ٹچ کرو ہونڈے دوم جڑی انہاں لاؤننال وال جی میں لے فضبہ ہوها وما قادو یا فلون او زبا نہیں سن کرنا چاہتے لیکن زبا کی تھی جی جی میں لے زبا کی تھی ہونڈے دوم لائی انہاں مردے کو وہ مردہ اوٹھتے بائے گیا اکھا نگا فلاں فلاں میں کو مارے ایمینی اللہ نے گازن آدھے درکھیا گازن آدھے یہ درس ٹھنے کسی دین دین درس ہی ہو جا کیوں بھئی اس واسطے ادھر سے قرآن جی دین دین مطلب کوئی اپنا ہو رہے قرآن ہو رہے خود ہو رہے طرف ہے خود ہو رہے طرف بس اتنی گال ہے کہ اگر تسا اس محفل دے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عدب لے کے گئے ول تسا بخشش بھی لے کے گئے خدا دی توحید بھی توہ کو ملی اللہ فرمین رکھا ہے تے عجرِ عظیم بھی توہ کو ملسے بس ہن تو ساپنا نات خانی شروع کرو میں دعا دین دیا سارے کو اور میرے مجلس کو بھی ہاں ہاں یہ سارے پڑھ سن میں بھی نہ پڑھ رہا یہ سارے ہاتھ بھی دین دینے تھے تے حافظہ بھی دین دین اپنا بھائی صدی کے تھے نات پڑھ سے اور کیا نام میں باقی جڑے او بھائی صدی جنہاں کلوں میں کساں کھویا ہے وہ نات پڑھ سے ہاں جی ہاں جی وہاں کمان ہے بابا اساں تے سرکار دے سناخانہ دے غلام آگا ساڑے مالک دا نات لے ہوئے کوئی نا یہ تے کلمہ پڑھا نہ لے نا بغیر کلمہ دو جڑا نہ لے اساں تے ہونے پہرہ جگر دے ہیں کوئی نایے تو ساپنا پڑھو ماشاءاللہ موسیقا 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 موسیقا